عزیز طلبہ طالبات سب سے پہلے ہے ہنگامی صورتحال کا مرحلہ اس مرحلے کی خاصیت یعنی اس دور میں تیزی سے کام کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچائی جاتی ہے اس میں تلاش اور بچاؤ کا کام، طبیعی امداد، ابتدائی علاج، مواصلات اور آمد و رفت کا انتظام کرنا خطرے کے مقام سے شہریوں کی نقل مکانی کرنا اس قسم کے دیگر کئی آمال متواقع ہوتے ہیں اسی مرحلے میں آفت کا اندازہ لگایا جاتا ہے دوسرا مرحلہ ہے نقل مکانی کا مرحلہ اس مرحلے میں آفت کے گزر جانے کے بعد بعض آبادکاری اور بحالی کا کام شروع کیا جاتا ہے جیسے ملبہ ہٹانا، پانی کے نلوں کی درستگی، راستوں کی درستگی وغیرہ تاکہ زندگی پہلے کی طرح روا دوا ہونے میں مدد ملے متاثرین کی بعض آبادکاری کا محرالہ اس منصوبے کا اہم حصہ ہے عمومی طور پر ایسے متاثرین کو مختلف ادارے نقد رقم یا دیگر امداد فرام کر سکتے ہیں متاثرین کو مستقل طور پر کاروبار یا دیگر ذرائع مہیا کرانے پر ان کو پہنچنے والے ذہنی دھچکے کو کم کرنے کے لیے قلیل مدد درکار ہوتی ہیں اور ان کی صحیح معنوں میں بحالی ہو سکتی ہے تیسرا مرحلہ جس کا نام ہے تعمیر نو کا مرحلہ یہ مرحلہ انتہائی صبر آزمہ قسم کا ہوتا ہے کیونکہ اس کی ابتداء نقل مکانی سے ہوتی ہے اس دور میں شہدی اپنی امارتوں کی تعمیر نو راستے پانی کا انتظام وغیرہ کرتے ہیں ذرا دوبارہ شروع کی جاتی ہے پھر بھی تعمیر نو کے کام کو مکمل ہونے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے